بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راشد حجازی پروگرام کروس ویو کے ساتھ باتیں بہت سی ہیں جو آج ہم نے کرنی ہے چلو چھوٹی چھوٹی ہو جائیں گی لیکن کریں گے ساری ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کراچی آپریشن جو پانچ سال پہلے شروع ہوا تھا کیا وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکا ہے پانچ سال پور ہونے کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے پھر یہ ہے کہ کراچی میں سٹریٹ کرائی بھی واپس آ رہے ہیں یہ بھی ایک تشویش ناک بات ضرور ہے اس کا بھی ہم دیکھیں گے اس کا ہلکیاں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ بات ہو رہی تھی نہیں ہومر جو میران خان صاحب کیا ہی ہے انہوں نے اپنے اس میں رکھا تھا ہی جنڈے میں ہم نے پولیس اصلاحات کرنی ہے اور وہ کے پی کے رول موڈل بھی قرار دے رہے تھے پنجاب کے لوگ منتظر تھے کہ واقعی ہاں پولیس کی اصلاحات ہونی چاہیے پولیس کو اپنا اصل کردار جو ہوتا ہے محافظ کا وہ ادا کرنا چاہیے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اصلاحات کی بجائے پولیس کے معاملہ تنازات کی صورت میں بدہ رہیں اس پر گفتگو ہوگی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایشو ہے ان دنوں کا وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ڈالر کی پرواز ہے اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر ایک حیجان ہے آئی ایم ایف میں جانے کی باتیں ہیں تو کیا ایم ای ایم ایف کے جانے سے عوام کو کچھ رلیف مل سکتا ہے یہ پہلو ضرور ہم آج ڈسکس کریں گے کہ آپ ایک بڑا گونڈ بڑھتو رہے ہیں لیکن عوام کو رلیف ملے گا اس پر بات کر لیں گے پھر ایک بڑی اہم جو عمران خان صاحب نے کیا ہے کل ہی اس کا کیا ہے افتتا اور بے گرل لوگوں کے لیے تو بہت بڑی یہ بات ہے کہ پچاس لاکھ گھر بننے جا رہے ہیں تو بے گرل لوگوں کے لیے چھت کی خواب کا اس کی تعبیر مل جائے گی یہ بڑی اہم بات ہے اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ایک اور بات اور ہے کہ یہ خاجہ صادر فیق صاحب ہے نا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمارے کب تک ہم مار کھائیں گے جو ان کا ویلہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیا وہ مجانب ہیں یہ بات چونکہ خاجہ صادر فیق کی ہے مار کھانے کی بات بھی کر رہے ہیں اور دیوار سے لگنے کی بات بھی کر رہے ہیں اور لیکن ایک اہم جو بات ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی ہاں جی سپیکر قومی اسمبلی جن کا تعلق پاکستان طریقہ امصاف سے ہے انہوں نے پرڈکشن آرڈر جاری کیا ہے کس کا قائدہ ازداختلاف کا شہباز شریف صاحب کا جنہیں حراست میں لیا گیا سترہ اکتوبر کو اجلاس طلب کیا اور کہا جی شباز شریف صاحب کو اجلاس میں ہونا چاہیے تو اس سے سیاسی درجہ حرارت میں کچھ کمی آئے گی کیسے چلے گا یہ ساری باتیں ہیں جو آج آپ نے کرنی ہے اور چونکہ جن لوگوں سے اپنے باتیں کرنی ہیں وہ بڑے دانشوار ہیں صاحب فہم و فراست ہیں جناب کرنل ریٹائیڈ اصد محمود صاحب ویلکم ٹو مائی شو ان کے ساتھ تشریف کرتے ہیں ڈاکٹر اشاد احمد خان صاحب پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے تو ان سے بھی ہم پوچھیں گے کن کی رائے کیا ہے اور ہمارے دبنگ ہیں پینلسٹ جناب چودری خادم علی مان اللہ صاحب ویلکم ٹو مائی شو اور چونکہ سب میں آپی سے بات شروع کرتا ہوں کہ یہ ذرا بتائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے پی ٹی آئی کے وزیر اطلاعات فرماتے ہیں کہ بیورو کریسی ہمارے فون سنے اس پر عمل کرے ورنہ گھر جائے کیا کہتے ہیں آپ اس سنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حجان صاحب بات یہ ہے کہ یہ بیورو کریسی جو ہے نا جس طریقے سے پی ٹی آئی چاہتی ہے یا عمران خان صاحب کہتا ہے دیکھو پی ٹی آئی ایک الانگ چیز ہے خان صاحب کا وی این ایک الانگ چیز اور خان صاحب کا وی این اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ پورے ملک کے لیے ایک سمجھ دے کے بہت اچھا شکون ہے لیکن یہ جو بیورو کریسی ہے اس کو زان کی طرح لگا ہوا ہے کہ شاید نہ تو وہ خان صاحب کی بات کو سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے نا غلامہ نہ سوچ کہ جس طریقے میں پہلے ہر بار کہتا ہوں یہ بات ہے کہ یہ خطہ جو ہے نا اس خطے میں دو خوبی ہیں یہ غلام خطہ ہے غلاموں میں دو خوبی ہیں ایک تو وہ تابدار پڑا ہوتا ہے دوسرا ان میں گشہ بڑا ہوتا ہے اگر ڈڈے والا اوپر آکے کھڑا ہو جاتا تو اس کی پہنگ پڑ جاتے ہیں اگر کوئی کمزور دیکھتے ہیں تو اس کا گریبن پکڑ لیتے ہیں اور یہ جو بیروکریسی جس کو کئی دہائیوں سے زانگلودہ یہ بیٹھے ہوئے یہ سارے سمجھ دیں کسی نہ کسی کی ڈیکٹیشن لے کے چاہتے ہیں حکمران یہ کہتے ہیں ہماری ڈیکٹیشن نہیں یہ جو حکومت آئی ہے وہ تو کہتے ہیں ہمارا فون بے واس ہو رہی ہے وہ فون پہ عمل نہیں کرے ہوگا تو گھر جاؤ بھائی جب ایک حکمران وقت کا حکم حضیر آزم پاکستان کلیر کاٹن سٹیکشن دی کہ جس سن مارڈر ٹاؤن کے اوپر جو بھی لوگ انوال تھے ان کو ڈی سیٹ کیا جائے ان کو دوسرے اٹھایا جائے اور ان کے اوپر پراپر کاروی کی جائے مجھے یہ بتائے کہ یہ حاکم وقت کی رکائرمنٹ نہیں یہ ملک پاکستان کی رکائرمنٹ ہے اور افسرانے بھالا اگر اس آرڈر کو امپلیمنٹ بھی نہ کرے تو حکمران کیا کہے اس کے پاس کون سا ایسا الفاظ ہے کہ جو نہیں فاظ جو ہے نا اس الفاظ کے لاوہ کچھ ہے نہیں اس کا نہیں یہاں یہاں دیکھیں ایک 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 فکرے میں جواب چاہوں ایک فکرے میں جواب چاہوں گا آپ کی اس دلیل کو اگر مانا جائے تو صاحب کا جو وزیر آزم تھے اور صاحب کا جو وزیر آلہ تھے وہ بھی تو یہ کچھ کرتے تھے کہ ان کی بات ہے وہ مانی جائے اگر وہ ان کی بات ماننا آہ غلط تھی تو آج ان کی بات ماننا وزیر آزمیں کس طرح سریعاب حکم دیا جاتا ہے کہ یہ حکم ایپلیمنٹ کرانا ہے اور نشریات ہو جاتی ہے نہیں چلے ہم بات وائن اپ کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فون کے ذریعے بیوروکریسی کو چلانا صحیح ہے نہیں اس اس بات گا وہ ایک واقعہ میں بات دیکھو کہ میں تو یہ جو نظام میں نے ٹیلی فون ہے اس کو کیا میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یہ جو ہم نوٹس لیتے ہیں کہ وزیر آلہ نے نوٹس لے لیا وزیر آزم نے نوٹس لے لیا میں کہتا ہوں یہ نوٹس سے بڑھ کے اوڑا چاہیے کہ ایک ایک گھٹے یا آتے گھٹے کا ٹیم ہو سہست ہے جو تو شروع ہو اور آئی جی تاک تیر گھٹے کا تیر گھٹے میں آئی جی اس کے اوپر ایکشن کر کے کاروائی نہیں مقبل کرتا تو میرا خیالہ اس آئی جی چلے آپ کا نظر آ گیا ڈاکٹر اشاد احمد خان صاحب میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ آپ کے دور حکومت میں تو باراری پریکٹس رہی کہ وزیر آزم وزیر آلہ وہ سٹین ٹو رکھتے تھے وزیر آلہ کی تو خیال روزانہ ناشتے کے بعد میرے خیال ناشتے ہی وہی کرتے تھے بیوروکریسی کو بلا کر وہ آڈر جاری کر رہے ہیں تو آج کل میرے خیال اسی کی چیزیں بھگتی بھی جا رہی ہیں تو ابھی جو میں جو عمران خان نے تو خیال نہیں کہا ان کے وزیر اطلاعات نہیں کہا ہے بیوروکریسی کو کہ ہمارے فون سنیں ہمارے نہیں ارکان اسمبلی کے عمران خان کے نہیں جتنے ارکان اسمبلی فون کریں ان کو عبیق کریں وزنگر جائیں آپ اپنا تجربہ آپ کی حکومت کو اور موجودہ جو ہے کیا آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں کیا سو کیا سوئے آپ نے ہماری حکومت کی بات کی حکومت میں ہمارے سب دیکھتے ہیں کیا ہوا پانچ سال میں ہمیں حکومت کرنے دی گئی تھوڑا عرصہ حکومت کی اس میں بہت سارے کام کے میں آپ کی طرف ہا رہا ہوں سر میں آپ نے سوال اسی پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ بیوروکریسی اگر ہمارے کہنا مانتی تو ہم لوگ جیلوں میں نہ ہوتے ہم ملک بدر نہ ہوتے ہمارے حکومت نہ جاتی ہمارے خلاف تھے وہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھا کے ناشتہ ان کے ساتھ کرتے تھے اگر ہم ناشتہ ان کے ساتھ کرتے تو ہم جیل میں تھوڑی ہوتے ہم ملک بدر نہیں ہوتے ہم حکومت میں ہوتے ہم وزارت عظمہ پر ہوتے ہم ملک چلاتے ہم جس طرح ملک چلا رہے ہیں ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دین اس حکومت کو ہوں دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں اور کیا کیا ہونے والا ہے ابھی ایستہ ایستہ دیکھیں ابھی انہوں نے پچاس لاکھ گھروں کی بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ آپ نے بھی کہا پچاس لاکھ گھروں کی انہوں نے بات کی ہے اس پہ آئین چلتا ہے ابھی سر میرے میں آپ کے ساری پوری بات پہ ہوں گا نہیں نہیں جو سوال ہوتا ہے نا ڈاکسر پلیز جی سر پروگرام کسی صاحب سے چلائیں جی سر سوال اس کو جواب دیں پھر آگے بھی چلنا ہوتا ہے نا جی سر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ابھی پالیسی کرتے ہیں یہ کوئی بیٹر ڈسکس کرنا ہوتا ہے یہ لوگ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ اخبار دیکھ کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو implement کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک وہ پہنچتا ہے لوگوں تک تو پھر وہ ریورس ہو جاتا ہے جب وہ عدالتوں میں جاتا ہے ججز کے سامنے جاتا ہے عادالتوں میں جاتا ہے وہ کیس فائنل ہونے سے پہلے ہی چلو ہی کرنا سب آپ بتائیں جو دی پوائنٹ لی کے فون سن کر نہیں چلنا چاہیے خواہ ماضی کی قومت و یہ مجودہ قومت و یہ آنے والے پرنسپلی بات کریں جو دو تین چیزیں میں آپ سے بتاؤں گا پہلی بات تو یہ ہے یہ جو بیروکریسی ہے نا پچھلے دس سال کے اندر بالکل دونوں ان پارٹیز نے اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا مانڈلا صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے اگر درباری دیکھنے ہو غلامانہ ذہنیت دیکھنی ہو تو پھر پنجاب اور سندھ کی بیروکریسی اور ان کی پولیس سسٹم کو دیکھ لیں میرے خیرے زیادہ آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے it's absolutely clear and that was the reason کہ ایک ڈی پیو نے پوسٹ ہونا ہوتا تھا نا what to talk of the chief minister چار چار ڈی پیوز وہ بیٹھے رہتے تھے حمزہ شہواز کے آپ بھی اس چیز کے ساری چیزیں بتائیں آپ کو حمزہ شہواز کے دفتر کے گھر باہر بیٹھے رہتے تھے پھر وہ آتے تھے حضرت انٹرویو کر کے کسی ایک کو الیکٹ کرتے تھے یاد ہے نا آپ کو سارا کچھ ہوتا رہا ہے وہ کام صحیح تھا that was system تو تھا ہی کوئی نہیں نا system پہ انہوں نے جان بوجھ کے نا حجازی صاحب system یہ سارا تباہ کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ system کو تباہ کرنا اور آپ نے منمانیاں کرنی ہے دیکھیں اب دو چیزیں آتے ہیں بالکل غلط تھا نا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے اب یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے ایک میں تو یہ ہے ان کو صرف rule of law کو implement کریں service rules کے تحت تمام departments کو چلنا چاہیے as simple as that ایک پولیس کا system ہے پولیس کے اندر تبادلے تقرریاں جو کچھ بھی ہے promotion وہ آئی جی کی ذمہ داری آتی ہے اور اس کی جو اپنی آئی جی کا اپنی establishment کا department ہے ان کی ذمہ داری آتی ہے they should do it کسی طرح کی اس کے اندر سیاست جیسے خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی نے پانچ سال کیا اس سے system کو پولیس کے اور بہتر کرنا چاہیے absolutely اس میں کوئی رائے نہیں ہے اچھا اب اسی کے ساتھ اب جب لنک کر بیروکریسی کی بھی بات کرتے ہیں یہ جو پچھلے پچاس سے کامن دینوں کے اندر یہ سارا رغمہ لوگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ گوندل جیسا پولیس officer اٹھ کے جو کہ social media کے اوپر فوج اور judیشری کے خلاف یہ مطلب یہ اس ملک کا علمیہ ہے کہ ایک گریڈ اٹھارہ انیس کا officer ہے میں ہمیں ذرا کھل کے بھی تھوڑا سا بات کرنی چاہیے اور وہ social میڈیا استعمال کرتا ہے فوج کو کرٹیسائز کرتا ہے جوڈیشری کو کرٹیسائز کرتا ہے اس کے اوپر تو سائبر ایکٹ کسی طریقے سے کوئی لاغو نہیں ہوتا he should have been otherwise inside the bars حقیقت میں میں بتا دوں اس سائبر کرائمز ایکٹ کے تحت اگر دیکھا جائے he is the one جس نے خود messages کیے تھے what's happening this is what it has actually happened with him اور یہ وہی لوگ تھے کہ جو چار چار چھے چھے گھنٹے حمزہ شہباز شریف کے دفترے گھر کے بارے بیٹھے رہتے تھے that is the irony یہ جو بیوروکریسی ہے نا سر جو پولیس ہے پنجاب اور سند میں دونوں کو لے رہا ہوں یہ وہ ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ان کو سوٹ کونسا سسٹم کرتا ہے وہ corrupt تافن زدہ گلار سیڑا سسٹم کے جس کے اندر یہ آنسریبل نہیں ہے اور وہ جو رولرز ہیں نا جن کو ہم اور آپ ووٹ دے کے بدقسمتی سے اپنے سر پہ مسلط کر لیتے ہیں اور جیسے مسلط ہوتے پھر دعائے کرتے ہیں یہ اتر جائیں یہ ان کو کنگل صاحب یہ ساری باتیں صحیح ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے بات پر پر ایک جملے میں چاہوں گا آپ اس کو وضاحت کرنے ہیں کہ بیورو جیسے آپ نے سرورس رولز کہا ہے بلکل ایسے یہ سرورس رولز کے عمل ہوگا تو کس کے فون پر تو عمل نہیں ہوگا نا نہیں نہیں میں ایک چیز آپ سے بتا دیں یہی بی سی پہ آنے لگا تھا اور بڑا آپ نے مجھے روکا اس پہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے جو لیجس لیچرز ہیں چاہے ایم پیز ہیں چاہے ایم این از ہیں they got no concern basically with the bureaucracy and police they are not supposed to call them even ایک پورا سسٹم آپ کا چل رہا ہے سسٹم کو on ground اس کو reinvigorate کریں یہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے جو ہمارے ملک کے جو عوام کے مسائلیں اس کے اوپر عمل کریں they don't have to follow people's party and noon league جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ کے ساتھ بھی ڈیر سارے پروگراموں میں ہمارے بھائی noon اور people's party کے آتے تھے اور وہیں ان کو فون آیا کرتے تھے جی فلاہ ایسے چھو نے یہ کر دیا فلاہ نے یہ کر دیا آپ یہ کریں آپ یہ کریں تو میں ایک چیز یہ ضرور کہوں کہ صرف آپ rules of law کو follow کریں بھائی بوک ان کو چلائیں service rules کے تحت ان کو لے کے چلیں absolutely there is no issue اور میں حقیقت بتاؤں آپ نے صرف پانچ دس بیوروکریٹس کو پانچ دس police officers کو فارق کریں اس کے بعد دیکھیں ہوتا کیا ہے یہ بلکل صحیح ہے بڑا اچھا wind up کی آپ نے کہ کسی کی مرضی پر چلنے کے بجائے rules of law کی حکمرانی قیم کی جائے اور جو بھی بیوروکریٹ rules of law پر عمل لی کرتا اس کو فارق کرنے صحیح کرنے سب ٹھیک ہو جائیں گے جی جی بالکل دو منٹ کی بات ہے اچھا اب ایک اہم ترین جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک معاشی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اب یہ بلیم کیا جا رہا ہے جی صاحب کا حکومت صاحب حکومت کہہ رہی ہے جی عمران خان کی نہلی اس چکر میں بدہ قوم کو سمجھ میں نہیں آ رہی جس کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے جو عام بندہ ہے غریب بندہ ہے اب کہا یہ جا رہا ہے جی ہم آئی ایم ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں جو کہ عمران خان کے بنیادی فلسپے اور ایجنڈے کے خلاف تھا انہوں نے کہا تا میں خودکشی کر لوں گا بہتر ایسے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے لیکن بہرحال امور مملکت ہیں کچھ ایسی باتیں انہوں نے بتا دی مجبوری جا رہے ہیں عوام کو کنسرن یہ ہے کیا آئی ایم ایف کے پاس آپ جائیں بلے نہ جائیں اسے رلیف ملے گا آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں یہ اس کے نتیجے میں عوام کو رلیف ملے گا آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں عزائی صاحب دیکھے بات ہی ہے کہ عمران خان ہوتا ہے یا دوسری حکومت ہوتی اس کے بغیر کوئی چارہ مجھے کوئی ملت وہ تو آگی بات اقلاق سوال یہ ہے کہ عوام کو رلیف ملے گا اس پہلو سے بات کریں آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ رلیف اگر جیلی رلیف دینا ہے تو عمران خان صاحب کی حکومت دے سکتی ہے اصلی نہیں مل سکتا اصلی کہاں سے ملے گا نہیں ملے گا ایک فکر میں آپ جواب دیں اس پر ایک ایک فکر میں جواب چاہوں گا چونکہ کافی باتیں ہے نا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی دورہ حکومت میں بھی آئی ایم ایف کا نسخہ آزمائی جاتا رہا اور عمران خان صاحب تو ڈٹ کے اس کی مخالفت کرتے رہے کنٹینر پہ بھی بعد میں بھی ایون کے الیکشن کے دوران بھی کہ آئی ایم ایف کا پاس نہیں جانا لیکن اب جا رہے ہیں تو آپ کی جب حکومت تجربہ کارے کیا واقعی اتنی مجبورییں ہوتی ہیں حکمرانوں کے لیے کہ آئی ایم ایف کی بات ضرور ماننی ہے مجبورییں تو کوئی نہیں ہے اگر یہ چاہتے تو جس طرح انہوں نے حکومت سنبھالی اور طاقتور حکومت تھی انہیں کہ اگر یہ چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن کیونکہ آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے ہم پرانے مطلب ایک قسم کی ہمیں بھکاری بنا دیا گیا ہے کاش کاش اس سے نکل آتے ہیں کاش نکل آتے ہیں نکلنے کا رسے بہت سارے ہیں ایک راستہ بدائیں ایک راستہ یہ ہے کہ ملک میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں زخائر ہیں ہمارے پاس آئیل ہے ہمارے پاس موتی ہیں نایاب موتی ہیں وہ آپ کے دورے نکال ہے آپ کے دورے ہمارے دور تو ہمارا دور تو تھا ہی نہیں تو جیلوں میں گزرے پانچ سال دیکھ لیجئے آپ ابھی یہ چاہیں ابھی یہ چاہیں خان صاحب اگر اگر صرف اسلام آباد کے چارٹ ٹاور کے پلوٹ ہی آکشن کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ کس دے سکتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں یہ آپ کے دورے حکومت میں خیال نہیں آیا ہمارے دورے حکومت میں چلو اچھی پروزر ہے آپ یہ سمجھیں یہ جو پروزر لین اور دی ہے میں کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں ایک چیز آپ سے کہوں گا جی جی ایک تو لوگوں کے سامنے بڑی غلط پکچر پینٹ کی جارہی ہے اور سپیشلی ہمارا جو میڈیا ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ ایسی پی ٹی آئی کی اسیسی نیشن کر رہے ہیں کہ سر ایک حکومت آتی ہے اس کو ورسے میں کیا ملتا ہے ستائیس سو ارب روپے کا بجٹ کسا رہا بارہ سو ارب کے گردشی کرزے میں مٹی مٹی چیزیں بتا رہا ہوں پچانوے ارب ڈالر کا دوسرا کرزہ پاسٹ ارب کا چانیز کرزہ سولہ ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ سٹیل مل کا میں نہیں بتا رہا کہ ایک سو ستاسی ارب کا وہ کسا رہا ہے گیس کا ایک سو ستاون ارب کا ہے پی آئی اے کا تین سو ساٹھ ارب کا ہے یہ ہے اور آپ کے پاس جب یہ پی ٹی آئی نے گورنمنٹ سنبھالی تو رفلی آکین سیجی کے ساتھ سے سات تک نو سات بلین ڈالر کے پاس کیٹی میں موجود تھے میں یہ ضرور کہوں گا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ گلاس آدھا خالی ہے میں پوزٹیویٹی کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے ایک تو کچھ پی ٹی سے پی ٹی آئی سے بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں وہ انہوں نے اتنا ریٹروک شروع کر دیا جی کہ ہم تباہ ہو گیا ہمارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ہر شخص نہیں نہ ایک تو اس میں پینک پھیلا دی انہوں نے ایک سٹیٹ اف انسرٹنیٹی آپ کو ایکٹلی ایکنومکلی پورے ملک میں نظر آئی اور میں اس کا قصوروار اسد عمر کو گردان ہوگا آپ جا رہے ہیں آئی می ایف کے پاس آپ کو یہ جانا بنتا تھا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ جو پچھلے ایکسپرٹ عساق ڈار صاحب تھے نا وہ ایکٹلی سکومت کا بیڑا گھر کر کے گئے تھے ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور امیجن کریں وہ جو کرزے یہ لیتے رہے ہیں وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ کسی منصوبوں پر لگا کے تو اسے کمائی کر کے دینے تھے وہ تو کرزے روڈ پر ڈال دو کمیشن لے لو یہ کر دو سارے کے سارا وہ کام ہوتا رہا ہے دے ہیو ٹو گو اچھا پھر آپ نے ڈالر کا ہلکا سا ٹچ کیا یہی پی ٹی اے کے کچھ لوگ تھے کہ جہاں وہ علی زیادی کی میں بات کروں آپ سے ایک سو چالیس رکھے ہو گیا اچھا گورنر عمران اسماعیل کو پوچھو کہ بھئی تمہارا ماں میں لگتے ہو بھی تمہارا کیا تعلق آتے ہیں ساری چیزوں سے کہ تم اس پر تفسرے کر رہے ہو کہ جی ہمارے پاس چھے ارب ڈالر رہ گئے ہیں اور ہمارا تو خزانہ خالی ہے بھئی you got no concern with these things دیکھیں ہمیں بات تھوڑی سی نا ان میں بھی گان صاف کرنے کی ضرورت ہے ریالیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر بات اب صرف اتنا ہے they have to go to آئی ایم ایف چاہ کچھ بھی ہو جائے آپ یہ سوچئے آپ ان کی بات کرتے ہیں انڈیا کے اندر بیس روپیت انہوں نے پیٹرول مہنگا کیے موڈی کی قومت نے جو کہ ڈرم بجا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو فورکس رزاوے دو سو ارب ڈالر ہے ان کا ڈالر کے اگینس انڈین روپی تیرہ روپے گرا ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی یہ کیپیبلیٹی اس پاکستان کے اندر ادروائز موجود ہے یہ ڈالر جو مسنوی طور پر اوپر چڑھا ہے کیونکہ ہماری جیسے کچھ لوگ ہیں پاکستان کے اوکی جن کے پاس وہ لوگ ہیں جن کے پاس حرام کا پیسے بھی آیا ہوا ہے یہ ڈالرز انہوں نے خریدے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ انشاءاللہ ڈالر حجازی صاحب میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں یہ ایک سو پندرہ روپے سے نیچے بیٹھے گا بڑی اچھی ہے آپ نے تصویر کشی کی مامانلل صاحب آپ جو فرمایا ہے کرنل صاحب نے اور اس کی طرف توجہ دلا ہی ہے کیا یہ بات قابل غور نہیں ہے کہ پیپل اس کی پی ٹی آئی کی اپنے ہی لوگوں نے ایک استراب اور بچینی کی فضاء پیدا کر دی جس میں وزیر خزانہ سر فریستہ ہیں ان کے گورنر ہیں آن جی انہوں نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی قوم کے ساتھ بھی زیادتی کی تو آئندہ اس کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیا پروپوز کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے دیکھیں پی ٹی آئی جو امیچورٹی ہے نا وہ تو کھل کھل کے سامنے ہر اینگل سے آ رہی ہے ان کے سپوکس پرسن ہوں یا دوسرے جیسے گورنر کا کو کام نہیں ہے وہ اپنا کام کرے ہر بندہ جو ہے جب ہو سکتا ہے دیکھیں کسی کی نیت جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ یہ ملک جب لٹ رہا تھا نا ہندیروں میں کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ہم کچھ لینے جا رہے تو کیوں جا رہے ہیں تو یہ ملک چپ کر کے گردن نیچی رکھتا تھا ساتھ پہ ڈالر بھی اوپر جاتا تھا یہ پہلی دفعہ اس ملک کو لیڈر ملا ہے اور وہ آ کے بتا رہا ہے کہ میں کہوں جانا پڑ رہا ہے اور وہاں جو ہیں اس کے اوپر تجزیہ کر رہی ہے جب یہ سارے اندھیرے میں تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کنٹریکٹ ہو رہے تھے ماں اور کترے کترے کرزیں لے آ کے ابھی ایسا کو بندہ جب فکر بتائے ہیں تو ہر بندے کے جو کان ہے نا وہ پھٹ رہے ہیں یہ میرا کھل ہے ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ یہ حکومت کم از کم بتا تو رہی ہے اگر بتا رہی ہے تو اس کا مقصدہ جب لگائے گی جہاں لگائے گی تو وہ بھی بتائے گی اس طریقے سے نہیں وہ کرے گی میں مانڈلا صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں آپ صرف اتنا دیکھیں اس پی ٹی اے کی گورنمنٹ کا اور ان کے جو لوگ میڈیا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں بڑا سیریس کمیونکیشن گیپ گورنمنٹ کا اور عوام کار ہے اور مسلسل ہے مسلسل ہے جب سے آئیں انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں بالکل نہیں بڑھائیں ٹھیک ہے گیس کی قیمتیں آئی پرسلی فیل کے ان کو نہیں بڑھانی چاہیے تھے حقیقت میں میں آپ کو بتاؤں اور کل گی بھی بڑھا دیا انہوں نے اچھا اب ہوا اچھا اب ہوا کیا ہے آپ یہ بھی یاد رکھیں اس کاروباری طبقے کے اندر لوگ کون موجود ہیں آپ اس کو بھی تو ذرا ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ تو دیکھیں گورنمنٹ تو ہوتی ہے اس کو اس کو ہر ایک ہے تو میرا خیال اس مہنگائی پہ ہم بات کریں گے لیکن تھوڑا سا وقت لے لیتے ہیں بریک کے بعد فورا آتے ہیں اور یہی سے ہم بات کا آغاز کریں گے چھوٹا سا وقت موسیقی